تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رسک کم کر سکتا ہے اپنے ارادوں میں مقلص رہو تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ دے اگر تھک رہے ہو یا تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے جب انسان بلکل قاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جائیں وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتی ہے ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس رکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی محل لگا دی جائے اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے عشق بار ہو جاتی ہیں اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے موسیقی موسیقی